نمسکار دوستوں میں پردویڑ کمار برما آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پی ڈی کلاسج میں دوستو آج کی اس آن لائن ٹیسٹ میں ہم سب کھڑنے والے ہیں ٹونٹی فائیو پسٹن جو آپ کے آنے والی پرچھا یوپی پی سیل ٹی جی ٹو کیلئے کافی امپورٹنٹ ہے دوستو جو بھی اس چینل پہ نئے ہیں کرپیا چینل کو سسکرائب کر لیں تطہہ بیل آئیکن کو آن کر لیں جس سے آپ کو آنے والے ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے دوستو اس ویڈیو کو سیئر جرور کیجئے گا اپنے فیس بک اور وارٹس اپ پیج پہ جس سے ادھک سے ادھک دوست ہمارے اس ٹیسٹ سریج کا حصہ بن سکیں تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں کوششن نمبر ایک ہے سیڈٹ دھروپ ریرر موٹر میں گھوڑن کی دشا آفسن نے ہے سکتی گھڑک پر نرور کرتی ہے آفسن بھی ہے بولٹا پر نرور کرتی ہے آفسن سی ہے سیڈٹ دھروپ سے مکھ دھروپ آفسن ڈی ہے مکھ دھروپ سے سیڈٹ دھروپ تو اس کا صحیح آنسر ہے آفسن ڈی مکھ دھروپ سے سیڈٹ دھروپ کوششن نمبر دو ہے پاور اسٹیشن کے اوسط بھار اور ادھکتہ مانگ کا انپات کس روپ میں جانا جاتا ہے آفسن اے بھار گھڑک آفسن بھی ہے پلانٹ چھمتا گھڑک آفسن سی ہے مانگ گھڑک آفسن ڈی ہے بیویتتا گھڑک تو اس کا صحیح آنسر ہے آفسن نے بھار گھڑک بڑھتے ہیں اگلے کوششن کی طرف کوششن نمبر تین ہے ان میں سے کون سی ایک بھی دھی نیم نپرتی روط کے ماپن میں پریوکت کی جاتی ہے آفسن نے ہے پرتیچ بچھے پڑ بھی دھی آفسن بھی ہے فویٹ اسٹون سے تو آفسن سی ہے آبیس ہان بھی دھی آفسن ڈی ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے آفسن ڈی کلوین دہرہ سیتو بریج کوششن نمبر چار ہے پروژیکشن بیلڈنگ کس میں پریوکت ہوتی ہے آفسن اے بٹ بیلڈنگ آفسن بھی ہے سیرا سے سیرا بیلڈنگ آفسن سی ہے اسٹیپڈ بیلڈز آفسن ڈی ہے لائم بیلڈز تو اس کا صحیح آنسر ہے آفسن سی اسٹیپڈ بیلڈز بڑھتے ہیں اگلے کوششن کی طرف کوششن نمبر پاچ ہے ایک بوٹتہ نیانتلیت کیپاسٹنس ہرچچالا کی یکت عام طور پر میں پرچالیت کی جاتی ہے آفسن نے ہے انباکسڈ موڈ آفسن بھی ہے بریکڈاؤن چھتر میں آفسن سی ہے اگلے ابھینتی موڈ میں آفسن بھی ہے اتکرام ابھینتی موڈ میں تو اس کا صحیح آنسر ہے آفسن بھی بریکڈاؤن چھتر میں کوششن نمبر چھے ہے لائٹنگ اریشٹر کو کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے آفسن نی ہے سرج ڈائی وارٹر آفسن بھی ہے سرج انڈیکیٹر آفسن سی ہے سرج کریٹر آفسن ڈی ہے سرج ایجاربر تو اس کا صحیح آنسر ہے آفسن نی سرج ڈائی وارٹر بڑھتے ہیں اگلے کوششن کی طرف کوششن نمبر ساتھ ہے اسٹیم پاور پلانٹ کی سمپور دچتا کیا ہوتی ہے آفسن نی ہے 29% آفسن بھی ہے 44% آفسن سی ہے 69% آفسن ڈی ہے 79% تو اس کا صحیح آنسر ہے آفسن نی 29% کوششن نمبر آٹھ ہے کس ریلے کو گیس پرچالیت ریلے کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے آفسن نی ہے تاپیے ریلے آفسن بھی ہے سولینائیڈ ٹائپ ریلے آفسن سی ہے پریریٹر ریلے آفسن ڈی ہے بکوج ریلے تو اس کا صحیح آنسر ہے آفسن ڈی بکوج ریلے بڑھتے ہیں اگلے کوششن کی طرف کوششن نمبر نو ہے مکھ روپ سے کس پرکار کے پرپت بیو جگ میں دھارہ چاپنگ کی گھٹنا ہوتی ہے آفسن ڈی ہے تیل پرپت بیو جگ آفسن بھی ہے وائو بلاسٹ پرپت بیو جگ آفسن سی ہے نروات پرپت بیو جگ آفسن ڈی ہے اسیف سکس پرپت بیو جگ تو اس کا صحیح آنسر ہے آفسن بھی وائو بلاسٹ پرپت بیو جگ کوششن نمبر دس ہے ڈی سی سریڈی موٹر کے اچھ انرس دھارہ سے سرچھا کے لیے کس پرکار کا اسٹارٹر اپیو جگ کیا جاتا ہے آفسن اے ہے چار بندو اسٹارٹر آفسن بھی ہے کوئی اسٹارٹر نہیں آفسن سی ہے دو بندو اسٹارٹر آفسن بھی ہے تین بندو اسٹارٹر تو اس کا صحیح آنسر ہے آفسن سی ٹو بندو اسٹارٹر بڑھتے ہیں اگلے کوششن کی طرح کوششن نمبر گیارہ ہے بیددت تاپن کی نن میں سے کون سی بیدھی ٹرانس فارمر سدہت کا اپیوگ کرتی ہے آفسن نے ہے مایکرو بیپ تاپن آفسن بھی ہے پرا بیددت تاپن آفسن سی ہے آرک بھٹھی آفسن ڈ ہے پریر بھٹھی تو اس کا صحیح آنسر ہے آفسن ڈ پریر بھٹھی کوششن نمبر بارہ ہے یچار سی پھیوچ کا کیا تات پر ہے آفسن ڈ ہے اچھ رپچرنگ شمتہ آفسن بھی ہے اچھ پرتیروش شمتہ آفسن سی ہے اچھ ریکٹر دھارہ آفسن ڈ ہے اچھ انداد شمتہ تو اس کا صحیح آنسر ہے آفسن ڈ اچھ رپچرنگ شمتہ بڑھتے ہیں اگلے کوششن کی طرف کوششن نمبر تیرہ ہے نمبر میں سے کون پردیپت پدارت کہلاتا ہے آفسن ڈ ہے پوٹیزیم آفسن بھی ہے فاس بھورس کس کے لیے سمپور دیوست دچتہ کی گڑنا کی جاتی ہے آفسن ڈ ہے دھارہ ٹرانسفارمر آفسن بھی ہے سلکٹی ٹرانسفارمر آفسن سی ہے بھی تہرہ ٹرانسفارمر آفسن ڈ ہے بھی بھوت ٹرانسفارمر تو اس کا صحیح آنسر ہے آفسن سی بھی ترہ ٹرانسفارمر بڑھتے ہیں اگلے کوششن کی طرف کوششن نمبر پندرہ ہے تی یا میم سی اوپیانتروں میں کون سی اومندن پریوکت کیا جاتا ہے آپسنی ہے وائو گھڑسر آپسن بی ہے بھاوردھارا آپسن سی ہے ترل گھڑسر آپسن ڈی ہے بیدو چمبکیے تو اس کا صحیح آنسر ہے آپسن بی بھاوردھارا کوششن نمبر سورلا ہے ٹرانس فارمر میں تو اس کا صحیح آنسر ہے آپسن نے اکائی اور پسچگامی بڑھتے ہیں اگلے کوششن کی طرف کوششن نمبر سترہ ہے فلیمنگ کے داہنے ہاتھ کے نیم میں مدھیم انگلی کی جسا کیا انگیت کرتی ہے آپسن نے کرنٹ لے جانے والے کنڈکٹر پر بل کی جسا آپسن بی ہے پرتی ایکل دربمان میں بہنے والی دھارہ آپسن ڈی ہے پرتی ایکل اکائی کی لمبائی میں بہنے والی دھارہ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپسن اے پرتی اکائی چھت پھل میں پروہیت ہونے والی دھارہ بڑھتے ہیں اگلے کوششن کی طرف کوششن نمبر انیس ہے ایک پرتیابرتی دھارہ پرپتھ میں سکت کی خپت ہوتی ہے آپسن ڈی ہے کیول سندھاجتر میں آپسن ڈی ہے کیول انڈکٹر میں آپسن ڈی ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے آپسن ڈی ہے کوششن نمبر 20 ہے انہوناد پر انڈکٹی پرتی اکائی بڑھتا ہے آپسن ڈی ہے پرتی اکی آپسن ڈی ہے آپسن ڈی ہے پرتی اکی تو اس کا صحیح آنسر ہے آپسن ڈی ہے پرتیخات کے بڑھتے ہیں اگلے کوششن کی طرف کوششن نمبر 21 ہے نم میں سے کون ایک آدھر ٹرانسڈیوسر کی بھی سیستہ نہیں ہے آپسنے ہیں اچھے گسیل رینج آپسن بھی ہے کم رہکتہ آپسن سی ہے اچھے پنرابلتی آپسن بھی ہے کم سور تو اس کا صحیح آنسر ہے آپسن بھی کم رہکتہ کوششن نمبر 22 ہے نیچے دیا گیا پرتیخ ہے آپسنے ہیں موسفٹ کا آپسن بھی ہے یا فیٹی کا آپسن سی ہے ڈائک کا آپسن ڈی ہے ٹرائک کا تو جو یہ سیمبل دیا گیا ہے یہ ڈائک کا پرتیخ ہے بڑھتے ہیں اگلے کوششن کی طرف کوششن نمبر 23 ہے پی این جکسن کے پھارورڈ وائس ہونی کے ساتھ او اچھے پرت آپسن نے ہے گھٹی ہے آپسن بھی ہے بڑھتی ہے آپسن سی ہے سمان رہتی ہے آپسن ڈی ہے کوئی نہیں تو اس کا صحیح آنسر ہے آپسن نے گھٹی ہے کوششن نمبر 24 ہے ارثن کے بعد الیکٹرکل مسینری کے بیوین بھاگ پر ہوتے ہیں آپسن اے ہے انہت بھی ہو آپسن بھی ہے مدھیم بھی ہو آپسن سی ہے سنن بھی ہو آپسن بھی ہے اپریفاسد بھی ہو تو اس کا صحیح آنسر ہے آپسن سی سنن بھی ہو بڑھتے ہیں اگلے کوششن کی طرف کوششن نمبر 25 ہے گھرے لو اصتھاپن کے لیے آوازشک تابے کے کنڈکٹر تار کا نیونتم آکاد ورگ ایم ایم میں ہوتا ہے آپسن نی ہے ایک دسملوں پاچ ایم ایم آپسن بھی ہے ایک ایم ایم آپسن سی ہے دو دسملوں پاچ ایم ایم آپسن ڈی ہے چار ایم ایم تو اس کا صحیح آنسر ہے آپسن بھی ایک ایم ایم تو دوستو یہاں ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا تتہا ایک لائک جرور کیجئے گا ہمارے لئے جس سے کی میں آپ کے لئے اسی طرح کی ویڈیو لے کے آتا رہوں دوستو جو بھی ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تتہا بیل آئیکن کو وان کر لیں جس سے آپ کو آنے والے ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو دوستو دھنیواد